اببہ کو فوت ہوئے ابھی دو ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک دن اممہ مجھے بزار لے گئی اور میرے لیے پینٹ شیٹ لینے لگی میری عمر سولہ سال تھی اور میں نے زندگی میں کبھی پینٹ شیٹ نہیں پہنی تھی اور مجھے پینٹ شیٹ پہننا اچھا بھی نہیں لگتا تھا پر اممہ مجھے کہتی کہ بیٹی اب میں بہت مجبور ہوں اب ہمارا کمانے والا کوئی نہیں رہا یہ سب میں تم سے مجبوری میں کروا رہی ہوں اور دیکھو یہ بات کسی کو مت بتانا بس ہم دونوں میں ہی اراز ہونا چاہیے اگر یہ بات تم نے کسی کو بتائی تو میں تیری جان لے لوں گی مجھے اس کام پر لگا دیا میں یہ سب کرنا تو نہیں چاہتی تھی پر اممہ کی وجہ سے کر رہی تھی مجھے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا مگر میں سبر کر جاتی اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے اممہ مجھے ایک دکان پر چھوڑ آتی اور وہ دکاندار مجھے اندر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد مجھے ایک ڈبا پکڑا دیتا اور ساتھ میں ایک ہزار کا نوٹ دے دیتا اور میں گھر آ جاتی اممہ مجھ سے یہ روز روز ڈبا نہیں اٹھایا جاتا سب عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں میں نہیں جاؤں گی میں نے آج اممہ کو فیصلہ سنا دیا تھا میں جوان لڑکی تھی اور روز روز میرا دکان پر جانے کو سب مشکوک سمجھتے تھے اور عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور میں پینٹ شٹ پین کر تو اور بھی عجیب سی لگتی تھی تجھے کب سے فکر ہو گئی لوگوں کی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اممہ نے تنزیہ کہا تو میں نے چہرہ دوسری جانے موڑ لیا اب اممہ کیوں اتنی نا سمجھ ہو گئی تھی اممہ اچھی طرح جانتی تھی کہ محلے کے لڑکے مجھے چھیڑتے تھے مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے جب تک اببہ زندہ تھے اور بیمار تھے تب تو اممہ مجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتی تھی کہتی تھی اچھی لڑکیاں باہر نہیں نکلتی اور خود باہر کے چکر کاٹتی تھی جب سے اببہ کا انتقال ہوا تھا تو اممہ کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے اممہ اب ہر کام کے لیے مجھے باہر بھیجتی اممہ تو ہی تو کہتی تھی کہ لڑکیوں کا یوں باہر جانا مناسب نہیں ہے اور اب تو اببہ کا انتقال ہو چکا ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بیٹی کا یوں باہر بے فکر گھومنا خطرناک ہے میں بولی تو اممہ نے گھورتے ہوئے سر پر ایک چپیڑ سید کی چل زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کس نے بولا ہے گھومنے کو میں گھومنے نہیں بھیجتی بلکہ کونے والی دکان سے ایک ڈبا ہی تو لانے کو بھیجتی ہوں وہ بولی تو میں نے غصے سے انہیں گھورا تھا اممہ تو خود جا کر لائے کرنا جواب دینا تھا کہ اممہ نے چپل اٹھا لی دفع ہو جا یہاں سے اور یہ بات تو نے کسی کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اممہ چلائی تو میں نے زبان دانتوں تلے دبائی یہ بات تو میرے ذین سے ہی نکل گئی تھی اممہ مجھے پہلے اس بات کا جواب دے کہ وہ دکان والا مفت میں ہزار کا نوٹ کیوں دیتا ہے میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب اممہ غصے سے چلائی میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کہا ہے اتنا کرو جاؤ یہاں سے اور دکان پر جاؤ جلدی سے پینچٹ پہنو وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا اممہ کے یوں چلانے پر میں ڈریس چینج کرنے چلی گئی اور ایک افسوس بھری نگاں اممہ کے اوپر ڈال کر گھر سے نکل گئی باہر چل چلاتی دھوپ میں قدم رکھتے ہی میں نے ایک نظر دیکھا تو پوری گلی سنسان پڑی تھی ویسے بھی اتنی دھوپ میں کون باہر نکلتا تھا یہ تو اممہ کا ہی دماغ خراب تھا کہ روز دوپیر کے اس پہر مجھے دکان پر بھیجتی تھی میں نے سوچا میں پلٹ جاؤں اور واپس جا کر اممہ کو شام میں جانے کا کہوں پر اممہ کے غصے کا سوچ کر قدم آگے بڑھا دیے ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے زفر کی آواز سنائی دی میں پلٹی تو سامنے پڑوس کا لڑکا کھڑا تھا تم پھر میرا پیچھا کر رہے ہو میں غصے سے چلائی اور وہ لڑکا ایک دم گڑ بڑا گیا آپ کہاں جا رہی ہیں اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا اس کے سوال پر میرا دماغ گھوم گیا تم ہوتے کونوں مجھ سے پوچھنے والے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا سر توڑ دوں دیکھیں میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں وہ مکمل بول نہیں پایا تھا جب میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے اشارے سے روک دیا خبردار جو کوئی بکواس کی تو مو توڑ دوں گی شرم ہی نہیں آتی وہ لڑکا تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں جیسا آپ کو دیکھ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے میں کسی غلط وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آتا بلکہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بہت غلط ہے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی مجھے اس لڑکے سے شدید الجھن ہو رہی تھی میں نے ایک بار پھر اس کی بات کار دی اس بات سے انجان کہ وہ جو راز مجھے بتانا چاہتا ہے وہ میری زندگی کے لیے کس قدر ضروری تھا اس بات کا اندازہ مجھے ہرگز نہیں تھا مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی اگر آئندہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے یا پریشان کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا غصے سے کہتی میں آگے بڑھ گئی آج دکان پر پہنچی تو ایک نیا انتہان سامنے کھڑا تھا کہ اتنی دھوپ میں بھی اس کی دکان پر گاہ کھڑے تھے نہیں معلوم تھا وہ پہلے مجھے اندر لے جائے گا میں دکان پر گئی اور پیچھے سے آواز لگائی چچا پہلے میرا کام کر دو میرا کہنا تھا کہ دکان پر کھڑی عورت مجھے دیکھنے لگی اور دکان والے چچا کا رنگ اڑ گیا وہ فکر چیرہ لیے مجھے دیکھنے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں چچا ایک دم ہسے ارے سبر کرو لڑکی پہلے دوسرے گاہ کو تو فارغ کر لوں پھر تمہارا کام بھی کر دیتا ہوں جبکہ میں ان کے ہاتھ میں پکڑی لسٹ دیکھ کر دھاک گئی تھی چچا ان کی تو پوری لسٹ ہے آپ پہلے مجھے فارغ کر دیں میں اتنی دھوپ میں کھڑی نہیں ہو سکتی میں پھر بولی چچا کی رنگت زرد پڑھنے لگی تھی اور میں حیران تھی کہ اچانک ان کو کیا ہو رہا ہے جب چچا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس عورت سے مخاطب ہوئے باجی صرف دو منٹ پہلے میں اس لڑکی کو فارغ کر دوں مجھے بول کر مجھے اندر لے گئے اور آج مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا اور بس وہ ڈبا اٹھا کر دے دیا میں وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی جب وہ عورت غصے سے مجھے دیکھنے لگی میں جاتے جاتے پلٹی اور چچا کو دیکھنے لگی پھر ایک بار نظر جھکا کر اس ڈبے کو دیکھا جس میں کچھ ہوتا تھا مگر مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی ارے باجی وہ یہ تین بچی ہیں دوب میں کہاں کھڑی رہتی بس بس بھائیہ زیادہ باتیں نہ کرو میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں یہ شریفوں کا محلہ ہے تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا لاو سمان کی لسٹ میں دوسری دکان سے لے لوں گی وہ عورت جڑتے ہوئے میرے برابر سے نکل گئی جبکہ دکان والے چچا مجھے سخت نظروں سے گھونے لگے میں بھی کندے اچھکاتی دکان سے نکل آئی ابھی گھر کے اندر داخل ہو ہی رہی تھی کہ اچانک امہ نے مجھ سے وہ ڈبا چھین لیا تب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس میں کچھ جو ہے جو ہل رہا ہے جبکہ امہ وہ ڈبا لے کر رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی میں سنسی وہیں کھڑی رہ گئی میں نے آگے بڑھتے امہ کے کمرے کا دروازہ بجایا امہ دروازہ کھولو مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب سا لگا تھا لیکن پھر بھی میں خود کا بہم تصور کر رہی تھی چھپ رہو اور تنگ مت کیا کرو مجھے جاؤ یہاں سے کچھن میں کھانا رکھا ہے کھالو جا کے کچھ دیر امہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی وہاں تازہ روٹی اور مرک کا سانن رکھا تھا وہ دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ جب سے پرچون والے نے ڈبے اور پیسے بھی جوانے شروع کیے تھے تب سے گھر میں عیاشی شروع تھی میں کھانا کھا کر فارق ہوئی رات ہونے کو تھی پر امہ ابھی تک کمرے میں بند تھی میں نے ایک دو بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا شاید وہ سوچ چکی تھی میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی نہ جانے کیوں آج دل پریشان سا ہو رہا تھا میں بستر پر لیٹی تو مجھے اس لڑکے کا خیال آیا جو روز میرے پیچھے آتا تھا غصے سے سر جھٹکتے میں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیے میرا دل بہت عجیب کیفیت کا شکار تھا ایسا لگتا تھا جیسے کچھ بہت ہی غلط ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہی میں ویسے ہی بستر پر لیٹی کروٹیں بدلینے لگی نین مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں سو گئی اچانک مجھے کھٹ پٹ کی آواز آئی گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے دو بج رہے تھے میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی باہر نکلی تو آواز کچھن سے آ رہی تھی یعنی امی اب کمرے سے باہر نکلی تھی میں جلدی سے امی کے کمرے میں گئی اور وہ ڈبا تلاش کرنے لگی لیکن وہ مجھے کمرے میں کہیں نہیں ملا کچھ سوچتے ہی میں بیٹ کے نیچے دیکھنے لگی تو دنگ رہ گئی بیٹ کے نیچے تو بہت سا ڈبے پڑے تھے میں حیران تھی کہ امی مجھ سے یہ ڈبے کیوں منگواتی ہیں اور روز روز مجھے پینچٹ پہنا کر بھیجنے کے پیچھے کیا راز تھا یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے لگا کہ وہی دکاندار امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود ہے مجھے خود سے شرم آنے لگی امی کن کاموں میں پڑ گئی تھی میں ایک گھنٹہ ان کی باتیں سنتی رہی مگر ان کا مطلب نہ سمجھ سکی بیٹھ کے رونے لگی کچھ دیر بعد امی دروازے پر کھڑی خون خار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کیا کر رہی ہویاں تم ان کے پوچھنے کا انداز بہت عجیب تھا کچھ نہیں بس پیسے آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں دکان پر کیا تماشا لگایا تھا تم نے میں کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی جب وہ ایک دم پوچھنے لگیں کچھ بھی تو نہیں کیا وہ دکان والا تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے اور تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہوتا امی کا غصے سے پوچھنا تھا کہ میرا بھی دماغ گھوم گیا ایک یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی تھی اور امی نے پھر خود سوال کا موقع دے دیا تھا کیوں دیتے ہیں وہ ڈبا مجھے کیوں کرتے ہیں اتنی مہربانیاں کیوں مجھے اندر لے جا کر بٹھا دیتے ہیں اور پھر پیسے بھی وہ روز کیوں دیتے ہیں میں چیخ پڑی تھی مجھے اپنی ماں کے کردار پر یقین تھا لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ ایسی باتیں زیادہ وقت تک نہیں چھپتی رہتی اگر یہ بات محلے میں پھیل جاتی تو ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتے پر امی کا چہرہ زرد پڑ گیا تمہارے باپ کے مرنے کے بعد مجھے مجبوراں امی ابھی بولی رہی تھی جب میں نے ان کی بات کار دی امہ آج کے دور میں کوئی انسان اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرے اس کو خود کو اتنی بچت نہیں ہوتی جتنی وہ یہاں بھیج دیتا ہے کیوں مجھے آج ہی جواب دے تاکہ کل زمانہ جب مجھ سے یہ سوال پوچھے تو انہیں دینے کے لیے میرے پاس بھی جواب تو ہو میرا کہنا تھا کہ امہ کا ہاتھ اٹھ گیا میں گال پر ہاتھ رکھ کے امہ کو دیکھنے لگی جب انہوں نے بازوں سے پکڑتے مجھے باہر کی جانب کھینچا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا میں تیری ماں ہوں تو میری ماں نہیں ہے کوئی سوال کا حق نہیں رکھتی تو نہ ہی میں تجھے جواب دے ہوں میں حقہ بقہ امہ کو دیکھ رہی تھی جب وہ میرے موہ پر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی میں ان کے دروازے کے باہر کھڑی پتھر سی ہو گئی پھوٹ پھوٹ کر روئی فوراں جا کر کمرے میں لیٹ گئی رات دیر تک روتی رہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اگلے دن گھر میں امہ بھی خاموش تھی اور میں بھی ہم دونوں بلکل ہی چپ تھے میں گمان کر رہی تھی کہ شاید میری کل کی باتوں کی وجہ سے وہ ڈبا اور ہزار کی نوٹ کا سلسلہ رک جائے گا مجھے بہت تاجب ہوا جب دپہن میں امہ واپس میرے کمرے میں آئیں تین بج گئے ہیں جا جا کر کپڑے چینج کر اور دکان پر چلی جا جب انہوں نے مجھ سے کہا میں بینہ کچھ کہے افسوس سے کھڑی ہو گئی پینٹ شیٹ پہن کر گھر سے باہر نکلی آج میرے چلنے کی رفتار دھیمی تھی ہزاروں سوچے دماغ میں گردش کر رہی تھی سوال سر اٹھا رہے تھے پر جواب ایک بھی نہیں تھا پھر اس ڈبے میں کیا تھا مجھے پہلے کبھی تجسس نہیں ہوا تھا ہاں یہ سوال دل میں ضرور اٹھتا تھا کہ آخر وہ اتنی مدد کرتا ہے پر اس ڈبے پر کبھی شک نہیں گیا تھا لیکن اب مجھے یہ یقین تھا کہ اس ڈبے میں ضرور کوئی غلط چیز تھی ابھی میں چلی رہی تھی جب مجھے پھر اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی میرے جسم میں غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی پیچھے مڑی تو بینہ کسی لہرہ سے کھری کھری سنا دیں روز روز میرا پیچھا کرتے ہو کیا سمجھتے ہو تم باپ مر گیا ہے تو جس کا جی چاہے گا وہ مجھے اس طرح سے چھیڑتا رہے گا ہمت کیسے ہوئی تمہاری روز روز میرے پیچھے آتے کیوں ہوں کیا چاہتے ہو بولنے کے درمیان میں وہ مستقل بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اگر آئندہ میرا پیچھا کیا تو بتاؤں گی میں یہ بول کر پلٹی لیکن اس کی اگلی بات پر جیسے میرے جسم میں جان ہی نکل گئی ہو وہ بولا زندہ ہوگی تو بتاؤں گی نا میں نے درد چھپاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو میں بولی تو اب کی بار اس کا جواب چونکا دینے والا تھا تمہاری ماں کا رویہ تمہیں اب تک عجیب نہیں لگا کیا تم نے کچھ غلط نہیں دیکھا یا پھر تم بھی ان سب میں شامل ہو اس کا پوچھنا تھا کہ میرے الفاظ گم ہو گئے اور میں واقعی خوف صدا ہو گئی یعنی واقعی سب ہی میری طرح محسوس کرنے لگے تھے یا پھر سب جان چکے تھے میں سمجھی نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو میرا پوچھنا تھا کہ اس کے اگلے سوال نے مانو رہی صحیح حمد بھی کھینچ تھی روز جو ڈبا تم لے کر جاتی ہو جانتی ہو اس میں کیا ہوتا ہے اس کا سوال عجیب ضرور تھا پر سچ بھی تھا کہ یہ شک مجھے بھی لاحق تھا اس ڈبے میں گھر کا سمان ہوتا ہے میں نے عام سے لہجے میں جواب دیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا اس ڈبے میں سمان نہیں بلکہ اس کے بعد جو اس نے مجھے بتایا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اب بھی گروں گی اور مر چونگی میں نے بے ہی کینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا میرا دل ایک دم خوف سے سکڑنے لگا اس کی بات معمولی نہیں تھی تم یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہو میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی میرا کہنا تھا کہ وہ تھوڑا قریب ہوا اور پھر ایک ایک کر کے مجھے ساری بات بتانے لگا میں نفی میں سر ہلاتی سنتی گئی بھری دوپیر میں جو راز مجھ پر فاش ہو رہی تھے وہ جان نکالنے کو کافی تھے مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں یہ سب معلوم نہیں ہوگا یہی بتانے کے لئے تو میں روز تمہارے پیچھے آتا تھا اب کے وہ لڑکا غصے سے بولا میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو میری ماں اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر اس طرح کا گھٹیا کام نہیں کر سکتی میرا یہ کہنا تھا کہ وہ یک دم ہسا تو ٹھیک ہے ابھی تم وہی ڈبا لینے جا رہی ہونا تو خود ہی کھول کر دیکھ لینا کھول کر جا چکا تھا پر میرے قدم اب من من کے ہو رہے تھے میں شکستہ قدموں کے ساتھ دکان پر گئی آج دکان والے چچا مجھے اندر لے گئے اور شیطانی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے وہ اپنی حوص بھری نظروں سے مجھے دیکھتے تھے مجھے لگا جیسے وہ لڑکا بلکل سچ کہہ رہا تھا میں وہ ڈبا لیے خاموشی سے وہاں سے نکل آئی میری جان نکلنے لگی تھی میں کھول کر دیکھنا چاہ رہی تھی پر میری حمد نہیں ہو رہی تھی جب بڑا دل کر کے حمد سے میں نے وہ ڈبا کامتے ہاتھوں سے ایک چبودرے پر رکھا اور اس میں ایک چھوٹا سا سراب کر کے اندر جھانکا تو میری جان نکلنے لگی مجھے لگا کہ ابھی میں مر جاؤں گی میں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا ایک قدم چلنے کی حمد نہ تھی لیکن میں ڈبا لے کر گھر آ گئی اور گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو مجھے لگا کہ امہ جان جائے گی کہ میں سچ جان چکی ہوں لیکن وہ اس قدر جلدی میں تھی کہ انہوں نے میرا خوف پسینے سے شرابور چہرہ بھی نہ دیکھا بس ہاتھ سے ڈبا لیا کمرے میں چلی گئی میں بھی کام تھی ٹانگوں سے اپنے کمرے میں چلی گئی جانتی تھی اب امہ رات سے پہلے کمرے سے نہیں نکلے گی اس لیے میں رونے لگی جب روتے روتے دل ہلکا نہ ہوا تو میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی نہ بھوک لگی تھی نہ پیاس میرا تو سانس لینے کا بھی دل نہیں جا رہا تھا تب ہی سونے کا فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت جاگنا تھا امہ میرے سونے کا فائدہ اٹھاتی تھی لیکن یہ بھی صرف کوشش تھی کہ دوسرے کمرے کا منظر سوچ کر جان جا رہی تھی یہ وقت بہت تیزی سے کٹا اور رات کے بارہ بچ گئے میں بستر پر لیٹی رہی امہ کے انتظار میں مجھے آج اس لڑکے نے یہ بھی بولا تھا کہ خیال رکھنا کہ تمہاری امہ کو شک نہ ہو کہ تم سب جان گئی ہو کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی اس وقت میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اور کیا کیا جانتا ہے لیکن نہیں پوچھ سکی کیونکہ جتنا سنا تھا وہ ہی جان لے وا تھا مزید سننے کی سکھت نہ تھی مزید ایک کھنٹہ گزرا تو پوری رات کے دو بجے امہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خلاف توقع وہ سیدھی میری کمرے میں آئیں اور قریب سے آ کر مجھے دیکھا میں نے اس لہمے آنکھیں بند کر کے سانس تک روک لی جب امہ نے میرے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا اور کمرے سے نکل گئی میں آنکھیں کھولتی فوراں اٹھ کھڑی ہوئی آہستگی سے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو امہ ہاتھ میں کچھ لیے باہر کی طرف بھاگ رہی تھی میں جانتی تھی ان کے ہاتھ میں کیا ہے میں تیزی سے ان کے پیچھے گئی اور چھپ کر دیکھنا چاہا تو گھر کے باہر اتنی رات کو وہی پرچون والا کھڑا تھا اب سب کچھ صاف تھا ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی اور میں اب بھی ایک سچائی سے ناواقف تھی جو شاید اسی طرح کی خطرناک تھی میں واپس کمرے میں آئی میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل رہا تھا مجھے صرف اب صبح ہونے کا انتظار تھا ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اگلے دن بھی میری امہ نے مجھے وہ ڈبا لینے بھیجا میں نے وہ ڈبا لاکر امہ کو دے دیا جسے لیتے ہی امہ کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں کچھن میں بیٹھ گئی اچانک دروازہ زور زور سے بچنے لگا کھولا تو دیکھا باہر پولیس کھڑی تھی اس کے ساتھ پولیس والی عورتیں بھی تھی وہ لوگ تیزی سے اندر گئے اور امہ کا دروازہ بچاتے رہے جب تک امہ نے دروازہ نہ کھولا لیکن جیسے ہی امہ نے دروازہ کھولا ان کی ہوش اڑ گئے پولیس جلدی سے اندر گئی اور وہ چھوٹا سا بچہ اٹھا لائی وہ دکاندار امہ کو چند گھنٹے کے لیے بچے سنبھالنے کو دیتا تھا بدلے میں امہ کو کھانا اور روز کا ہزار روپیہ بھی دیتا تھا یا شاید امہ کا ضمیر مر گیا تھا اس لیے وہ ایسا کام کر رہی تھی اور پھر رات اندھیرے میں وہ بچہ لے جاتا بچہ اغوا کرنے والا گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور اب میری ماں بھی اسی کا حصہ تھی لیکن جیسے ہی پولیس نے امہ کو پکڑا انہوں نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا اور کہا کہ میں تو اس بچے کو اس سے بچا کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی یہی بچہ اغوا کر کے لاتی ہے میں امہ کی شکل دیکھتی رہ گئی اور روتے ہوئے جس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی وہ ممکن تھا کہ پولیس والے یقین کر لیتے اگر میں نے خود انہیں فون کر کے بلایا نہ ہوتا اب امہ کے سارے جھوٹ پکڑے گئے تھے میں امہ سے روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ وہ مجھ پر چیخ پڑی اور بولی خبردار جو مجھے ماں کہا تو 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 پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی تھی میرے سر پر تو اسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ جس کو میں ماں سمجھتی تھی وہ میری ماں تھی ہی نہیں جس کے اندر ممتہ تھی ہی نہیں میں روتی روتی وہیں گر پڑی تھی پولیس والے انہیں لے کر گئے تھے اور میری مدد کی وجہ سے پورا گروہ پکڑا گیا تھا اس بات کو ایک سال ہو گیا ہے میری سوتیلی ماں کو لمبی سزا ہوئی تھی میرے باپ کی نظر میں اچھا رہنے کے لیے یہ ان کا اب تک کا ڈراما تھا جو انہوں نے میرے بچپن سے جوانی تک کیا شاید مجھ سے بھی سہارے کا مفاد طلب تھا میری شادی ہو چکی ہے اس لڑکے کے ساتھ جس نے مجھے سچائی بتائی میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود یہ بات نہیں بتائی کہ اسے یہ راز کیسے پتا چلا آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں